لاسٹ والے اپیسوڈ کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ آگائز ٹریور نے نئی گاڑی پرچیز کی تھی اور ٹریور کی گاڑی دیکھنے کے لیے میں سنچنوں چاپ گئے تھے ٹریور کے گھر لیکن پھر راستے میں کچھ گنڈوں نے ہم لوگ کو روک لیا تھا اور صرف ان لوگوں نے مجھے روکانے تھا بلکہ آگائز ان لوگوں نے مجھے مار دیا تھا لیکن پھر اسی سامنے ٹریور مجھے بچانے کے لیے آگیا اور آگائز میں دوبارہ سے زندہ تو ہو چکا ہوں مگ پھر یہ جانے کے لیے کہ مجھے مارا کس نے تھا میں لے کر آیا تھا ٹائم ماشین اور پھر اس وائی ٹائم ماشین کے اندر میں نے سیمیون کو بھی ڈال کے دیکھا لیمار لیسٹر مائیکل سب کو ڈال کے دیکھ لیا لیکن آگائز ان میں سے کس نے بھی مجھے مارا نہیں تھا پھر اسی سامنے اچانک سے آئرمین ہم لوگ کی گھر کی چھت کے اوپر آ گیا اور پھر مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا شک ہوا میں نے فٹا فٹ سے آئرمین کو بولا کہ ٹائم ماشین کے اندر گھر کے بھار کسی بندے کو پیسے دے رہا تھا مجھے مارنے کے لیے تو ہم لوگ کو یہ چیز تو کنفرم ہو گئے کہ آگائز مجھے مارنے کے پیچھے ہاتھ تھا آئرمین کا اور جب مجھے پتا چلا کہ آئرمین نے لاؤس سینٹوز کے گنڈوں کو مجھے مارنے کے لیے پیسے دیئے میں نے فوراں سے راکر لونچر نکال کے آئرمین کو بھی مار دیا آئرمین کو تو مارتی ہے لیکن ابھی آگے گا کیا پلان ہے یار جو پیار آگے گا تو میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے آئرے یا ہمیں ایونجز بہت زیادہ خطناک ہے یا آپ کو دوبارہ مارتیں گے سنچن میں بھی یہ سوچا ایونجز ہے تو کافی زیادہ خطناک لیکن آگا ہے جب مجھے پتا چلا کہ آئرمین نے مجھے مار رہا ہے تو میرا دماغ نہیں کام کیا اور میں نے اس کو فوراں سے پہلے مار دیا لیکن ابھی مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے آرے ہاں میٹی کس کا ڈر لگ رہا ہے ٹریور ہے نا تمہارے ساتھ ہاں ٹریور تم تو میرے ساتھ ہو لیکن ایونجز بہت زیادہ خطناک ہیں اور اب تک تو ایونجز کو پتا چل گیا ہوگا کہ ان لوگ کا آئرمین کہیں پہ گائب ہو چکا ہے تو پھر ہاں میٹی ابھی اس آئرمین کی ڈیڈ بوڈی کا کیا کریں آئرمین کی ڈیڈ بوڈی کو ہم لوگ کو ٹھکانے لگانا ہوگا لیکن اس کی ڈیڈ بوڈی کو ہم لوگ کہاں پہ چھپائیں گے ایونجز کے اندر فلیش بھی ہے سپیڈرمین بھی ہے ہلک بھی ہے ان لوگ کے پاس کافی زیادہ پاورز ہیں یہ لوگ پتا لگا لیں گے کہ آئرمین کی ڈیڈ بوڈی کدھر ہے اور جب ان لوگ کو آئرمین واپس سے مل جائے گا تو یہ لوگ تھور کی ہرپ لے کے آئرمین کو دوبارہ زندہ کر لیں گے اور اگر ایک دفعہ آئرمین زندہ ہو گیا تو پھر نہ ہی میں بچوں گا نہ ہی سنچن بچے گا نہ ہی چاپ اور نہ ہی ٹریور بچے گا ہاں میٹی تم میری فکر مت کرو میں تمہیں لیے ملنے کے لیے ریڈی ہوں نہیں ٹریور تم فکر مت کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے کوئی نہ کوئی پلان بنانا ہوگا یہ تو مجھے پتا ہے چاپ وہ ہم لوگ کو چھوڑیں گے نہیں اتنی گولیاں ماریں گے ہم لوگ کو کہ ہم لوگ تو بچیں گے نہیں ہاں سنچن تجھے گاؤں جانے کی پڑی بھی ہے تجھے کا لگتا ہے کہ ایونجز تیرے گاؤں نہیں آسکتے کیا تو پھر یا ہم نے میں کیا کروں میری تو کوئی بھی گلتی نہیں ہے گلتی سنچن تیری بھی نہیں ہے چاپ کی بھی نہیں ہے ٹریور کی بھی نہیں ہے سارے کے سارے گلتی میری ہے ارے آمیٹی ایسے کیوں بھوڑے ہو تمہاری کوئی بھی گلتی نہیں ہے آرین مین نے بھی تو تمہیں مارنے کیلے لاؤس سینٹوس کے گنڈوں کو پیسے دیئے تھے وہ تو اگر اینڈ ٹائم پر میں نہیں آتا تو تم بھی اب تک مر چکے ہوتے ہاں ٹریور تمہاری بات تو ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ایک طرح کا بدلہ لیا ہے لیکن ایونجز کسی بدلے بدلے کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ کسی بھی سمیں یہاں پر آ جائیں گے اور ہم لوگ کو مار دیں گے ارے بھے پھر کیا پلان ہے جلدی بتاؤ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے چاپ یار ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے لیکن میرے پاس ایک پلان ہے ہم لوگ کو آئرن مین کی باڈی کو کئی نہ کئی پر چھپانا ہوگا لیکن آمیٹی چھپاؤ گے کدھر ایونجز کا سب سے پہلا شک تو تمہارے اوپر جائے گا لیکن اگر ایونجز مائیکل سیمیون لیسٹر یا فیل لیمار کے پاس چلے گئے تو وہ لوگ بھی ایونجز کو بتا دیں گے کہ آئرن مین کو تم نے مارا ہے اسی بات کی تو دکت ہے ٹریور میں نے آئرن مین کو سیمیون لیسٹر لیمار اور مائیکل کے سامنے مارا تھا ابھی اگر ایونجز ان میں سے کسی کے پاس بھی چلے گئے تو یہ لوگ تو بتا دیں گے کہ آمیٹی نے آئرن مین کو مارا ہے اور پھر ایونجز مجھے چھوڑیں گے نہیں بلیف می یار کیز ایونجز کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ارے بہت جلدی سے ہم لوگ آئرن مین کی ڈیڈ بوڈی کو ٹھکا رہے لگاتے ہیں چاپ یا سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں لیکن آئرن مین کی ڈیڈ بوڈی کو ہم لوگ چھپائیں گے چاپ تیرے گھر میں چھپا دوں گیا حمد یا چھپانے کا تو مسئلہ نہیں ہے مگر میرا گھر پہلے ہی اتنا چھوٹا ہے میں خود اتنی مشکل سے اس کے اندر فٹ آ تو آئرن مین کو ہم لوگ اس کے اندر کیسے فٹ کریں گے ہاں ویسے چاپ تیرہ والا گھر تو کچھ زیادہ ہی چھوٹا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ کوئی اور جگہ ڈھونڈتا ہوں ہم لوگ کی گھر کے اندر کافی زیادہ چھپانے کی جگہ ہیں تو سہی لیکن اگر یہاں کہیں پہ ہم لوگوں نے آئرن مین کو چھپایا تو ایونجرز تو ڈھونڈ لیں گے مجھے آئرن مین کو کسی بہت ہی زیادہ خوفیہ جگہ پہ چھپانا ہوگا ہم لوگ کی سیڈیوں کے نیچے بھی جگہ نہیں ہے نیٹو میں سیڈیوں کے نیچے اس کو چھپا دیتا ابھی فٹا فٹ سے میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی جگہ تو ہم لوگ کو مل جائے گی ہم لوگوں نے آئرن مین کی ڈیڈ بورڈی کو بس تین سے چار دن کے لئے گائپ کرنا ہے اس کے بعد ایونجرز کو ہم لوگ کے اوپر شک نہیں ہوگا لیکن یہاں کہیں پہ کوئی چھپانے کی جگہ ہے بھی نہیں مگر ویٹ یا قائز میرے پاس ایک پلان ہے فٹا فٹ سے میں یہاں سے نیچے اترتا ہوں اور اس سائیڈ پر کافی زیادہ جگہیں ہیں لیکن اگر ایونجرز کو آئرن مین کی ڈیڈ بورڈی یہاں پر مل گئی تو پھر ان لوگ کو پتا چل جائے گا کہ آئرن مین کو میں نے مارا ہے کیونکہ یہ پوری کے پوری باؤنڈری میرے گھر کی ہے کچھ نہ کچھ مجھے سوچنا ہوگا لیکن ابھی میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا ہے آپ لوگ یہاں فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا ارے یا ہمیں میرے پاس ایک بہت سانا اوپی پلان ہے کونسا پلان ہے سنچن ارے یا ہمیں ہم لوگ آئرن مین کی ڈیڈ بورڈی کا اپنے سیکرٹ بیس کے اندر چھپا دیں گے ہاں ویسے آسنچن پلان تو تیرا اوپی ہے آئرن مین کی ڈیڈ بورڈی کو ہم لوگ اپنے سیکرٹ بیس کے اندر چھپا لیتے ہیں لیکن ہامی ٹی تمہارے سارے کسائے سیکرٹ بیس کی لوکیشن لیسٹر کو پتا ہے اور جب ایونجنز لیسٹر کے پاس جائیں گے آئرن مین کا پوچھنے کے لیے تو لیسٹر ان کو بتا دے گا کہ آئرن مین کو ہامی ٹی نے مارا ہے اور پھر ایونجنز تمہارے گھر کو بھی ڈھونڈ لیں گے اور تمہارے سیکرٹ بیس کو بھی ڈھونڈ لیں گے یہ بات تو میں نے سوچی نہیں اگر تو آئرن مین کو میں اکیلے مارتا تو پھر تو کوئی بھی آئی ویٹنس نہیں ہوتا لیکن آگا ہے ابھی آئرن مین کے مردے کے چار چار آئی ویٹنس ہیں جس کے اندر لیمار لیسٹر مائیکل اور سیمیون ہیں کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ٹیور میں مر جاؤں گا ہامی ٹی تمہیں کام کرو کہ چپ چاپ اپنے گھر کے اندر جا کے بیڈروم میں سو جاؤ میں تو اپنے گھر کے اندر ہی ہوں آرے میرے کیانے کا مطلب ہے کہ جا کے بیڈروم میں سو جاؤ تو پھر آئرن مین کی ڈیڈ بوڈی کو ٹھکانے کون لگائے گا ہامی ٹی تمہارا سب سے اچھا دوست ٹریور ہے نا ہم لوگوں نے بہت بڑے بڑے کام ساتھ میں کی ہیں تم بلکل فکر مت کرو ٹریور تمہارے لئے اپنی جان دے دے گا لیکن تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دے گا ٹریور کی یہی بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے ہم لوگ کی اور بھی کافی زیادہ دوست ہیں جس کے اندر مائیکل سیمیون وغیرہ بھی ہیں لیکن آرگائید میرا سب سے زیادہ اچھا دوست ٹریور ہے اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے اور یہ گریب ہے اور اسی لئے مائیکل سیمیون اسے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں لیکن جس سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے ہمیٹی اس سے دوستی کرتا ہے کیونکہ آرگائید ہر انسان کی نیچر تو ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ٹریور کی نیچر باقی سب لوگ کے ساتھ تو بہت گلت ہے لیکن آرگائید ٹریور مجھے بلکل اپنے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور اسی لئے ٹریور کو میں بھی اپنا بھائی سمجھتا ہوں تو پھر ہمیٹی جب بھائی سمجھتی ہو تو چپ چپ اندر جا کے سو جاؤ تمہارا بھائی ٹریور اس آئر ایمین کی ڈیڈ بوڈی کو ٹھکانے لگا دے گا لیکن ٹریور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ارے ایسے کیسے کچھ ہو جائے گا ہمیٹی فکر مت کرو سنچن اور چاپ تم لوگ کیا بولتی ہو ارے مجھے تو لگتا ہے کہ ٹریور بچارا فضول میں مارا جائے گا ایونجرز بہت خطلہ کے ہر یہی تو میں سوچ رہا ہوں چاپ لیکن سنچن تو کیا بولتا ہے ارے یا ہامیہ ہم لوگ کے پاس اور کوئی بھی اپشن نہیں ہے ہامیہ اگر تو ایونجرز کو آئر ایمین کی ڈیڈ بوڈی مل گئے تو پھر وہ آپ کو مارتیں گے تو پھر میں کیا کروں سنچن یہ بات تو مجھے بھی پتا ہے ہامیٹی دیکھو میری بات سنو اگر تو آئر ایمین کو تم نے چھپایا تو ایونجرز کو پتا چل جائے گا کیونکہ آئر ایمین کے مرڈرے کے چار چار آئی وٹنس ہیں اور ان چاروں کو پتا ہے کہ آئر ایمین کو ہامیٹی تم نے مارا ہے تو اس لئے آئر ایمین کی ڈیڈ بوڈی کو ٹھکانے لگاؤں گا میں کیونکہ میری اوپر تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا چپ چپ جا کے آئر ایمین کو ایسی جگہ پہ گم کروں گا کہ کوئی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا لیکن ٹریور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو مجھے صرف اور صرف تمہاری چنتہ ہو رہی ہے ہاں میٹی میرے گلے کے اوپر دیکھو کیا لکھا ہے ہاں ٹریور تمہارے گلے کے اوپر لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میٹی جو بھی مجھے مارے گا میرے گلے کو یہاں سے کٹے گا ابے ٹریور مجھے پتا ہے تم کافی زیادہ خطنہ کو تمہارا دماغ بھی ان کاموں میں بہت چلتا ہے لیکن اس نوبڑے آئر ایمین نے بھی تو مجھے مارا تھا دل تو کر رہا ہے کہ میں اس کو زندہ کر کے دوبارہ مار دوں ہاں میٹی ابھی تھنڈے دماغ سے کام لو سب سے پہلے جاؤ سومنگ پول کے اندر اور پھر اس کے بعد سیدھا جا کے بیڈروم میں سو جاؤ ٹریور لیکن تم شور ہو نا ہاں میٹی ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہے ٹریور چلو ٹھیک ہے ٹریور پھر میں جا کے ریسٹ کرتا ہوں آئی ہوپ کہ یار گائز ایونجرز ہم لوگ کے گھر پہ نہیں آئیں گے لیکن آئے گائز اگر ایونجرز ایک دفعہ ہم لوگ کے گھر آ گئے تو پھر یار گائز میں بھی مروں گا ساتھ میں سنچن چاپ اور ٹریور بھی مر جائیں گے لیکن مجھے ٹریور کے اوپر ٹرس کرنا ہوگا کیونکہ آئے گائز ٹریور بہت زیادہ سمارٹ ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے ٹریور ایر ایمین کی ڈیڈ بوڈی کو ٹھکانے لگا دے گا میں تب تک چپ چپ سو جاتا ہوں کیونکہ یار گائز میں دو دن سے سویا نہیں ہوں چلو بھائی سنچن چاپ تم لوگ بھی جا کے سو جاؤ ٹریور ایر ایر ایمین کی ڈیڈ بوڈی کو خود ہی ٹھکانے لگا دے گا لیکن یا ٹریور اینکل اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو حامیت بھائی کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے ارے نئی بیٹا سنچن تم جا کے سو جاؤ حامیتی نے مجھے بھائی بولا ہے اور جو میرا بھائی ہوتا ہے اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تم دونوں اندر جا کے سو جاؤ اس آئر ایمین کی ڈیڈ بوڈی کا میں بندوبست کرتا ہوں سب سے پہلے تو مجھے اس کو اپنی جیپ میں ڈالنا ہوگا اتنا زیادہ بھاری ہے پتہ نہیں کیا کیا کھاتا رہتا ہے لوہے کا آرمر ہے اس کے اوپر مجھ سے تو گسیٹا ہی نہیں جا رہا لیکن کیا کروں ہامیٹی کے لیے کرنا پڑے گا کیونکہ ہامیٹی میرا بہت اچھا دوست ہے ابھی جلدی سے اس نوبرے کی ڈیڈ بوڈی کو رکھتا ہوں اپنی جیپ کے اندر ہامیٹی کو مارنے کے لیے لاؤس سینٹوس کے گنڈوں کو پیسے دیئے تھے اس نے اچھا ہوا کہ ہامیٹی نے اس کو مار دیا لیکن ابھی مجھے اس نوبرے کی ڈیڈ بوڈی کو ٹھکانے لگانے جو کہ میں خود ہی لگا لوں گا لیکن پہلے مجھے اس کو دو تین لاتے بھی مارنی ہوں گی لگتا ہے کہ اتنا کافی ہے مر گیا ہے ابھی اس کو اپنی جیپ کے اندر ڈالتا ہوں ابھی کئی اس نو کے نوبرہ راستے میں ہی گرج ہے لیکن ابھی میں اس کی ڈیڈ بوڈی کو لے کے کدھر جاؤں گا لاؤس سینٹوس تو بہت بڑا ہے لاؤس سینٹوس کے قبرستان کے اندر جا کے چھپا دوں گا اس کو بلکہ نہیں وہاں پہ تو ایونجرز ڈھونڈ لیں گے اس کو میرے سر کے اوپر ابھی بہت بڑی ذمہ داری آ چکی ہے اگر تو میں نے آئرین مین کو صحیح جگہ پہ نہیں چھپایا تو پھر ایونجرز اس کی ڈیڈ بوڈی کو ڈھونڈ لیں گے اور اگر ایک دفعہ ایونجرز کو آئرین مین کی ڈیڈ بوڈی مل گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہامیٹی مر گیا ٹریور کے ہوتے ہوئے ہامیٹی سے کوئی بھی پنگا نہیں لے سکتا پھر وہ چاہے ایونجرز ہو یا پھر لاوہ گوڈ ہو ٹریور کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا ایسی جگہ پہ آئرین مین کی ڈیڈ بوڈی کو چھپاؤں گا کہ کسی کو بھی کبھی نہیں ملے گا ایونجرز اگر دس سال بھی لگا دیں گے تو ان لوگ کو آئرین مین کبھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ جگہ لاؤس اینڈ ڈالس سے بہت زیادہ دور ہے اور اس کا راستہ صرف اور صرف ٹریور کو پتا ہوتا ہے ابھی جلدی سے مجھے یہاں پہ کوئی خوفیہ جگہ ڈھونڈنی ہے میرے سامنے ایک بریج تو ہے اور لگتا ہے کہ یہ والا بریج ٹھیک رہے گا ابھی جلدی سے اس والے آئرین مین کی ڈیڈ بوڈی کو یہاں پہ گائب کرتا ہوں بلکہ نہیں یہ تو کچھ زیادہ ہی اوپن ہے تھوڑا سا مجھے اور آگے جانا ہوگا ہاں میٹی کی جان کا سوال ہے جتنی محنت کرنی پڑی اتنی محنت کروں گا لیکن آئرین مین کو ایسی جگہ پہ گائب کروں گا کہ ایونجرز کو کبھی اس کی ڈیڈ بوڈی نہیں ملے گی اور یہ کیا ٹیڈی بیر یہاں پہ کیا کر رہا ہے ٹیڈی بیر کے پاس چھپا دوں گیا آئرین مین کو بلکہ نہیں یہاں پہ تو ایونجرز آ سکتے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور آگے جاتا ہوں یہاں پر ایک گریویارڈ بھی آتا ہے لیکن وہ جگہ تو ایونجرز کو پتا ہوگی لیکن میں ڈھونڈ لوں گا ایسی جگہ ڈھونڈ لوں گا جہاں پہ ایونجرز کبھی بھی نہیں آ پائیں گے یہ والی جگہ لاؤس سینٹو سے پانچ گھنٹے دور ہے اور یہاں تک تو کبھی ایونجرز آئیں گے ہی نہیں بلکہ ایونجرز تو کیا اس جگہ پر تو انسانوں کا بھی نام و نشان نہیں ہے صرف اور صرف ٹریور آ سکتا ہے یہاں پر اور کوئی بھی نہیں آ سکتا گریویارڈ کے بھار تو آ گیا ہوں ابھی مجھے تو لگتا ہے کہ ایونجرز کو مجھے یہاں پہ چھپانا ہوگا جلدی سے کوئی خالی قبر ڈھونڈتا ہوں اس کے اندر آئرن مین کی ڈیڈ بوڈی کو ڈالوں گا اور پھر اس والی قبر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا ابھی ایونجرز کے پاس اتنا دماغ تو ہوگا نہیں کہ وہ خالی قبروں کو کھوٹ کے ڈھونڈیں گے لیکن یہاں کہیں پہ خالی قبر تو ہے ہی نہیں کیا کروں بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے لیکن میں کروں گا ہاں مٹی کے لیے کروں گا آپ سب لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور صرف یہی نہیں بیل والے نوٹیفیکشن کو بھی آل بے پیس کر دینا مل گئی مجھے قبر اس کے اندر چھپاؤں گا آئرن مین کو اس کے بعد مٹی ڈال دوں گا آئرن مین کے اوپر کوئی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا ٹریور کا دماغ دس بندوں سے زیادہ تیز چلتا ہے ابھی جلدی سے آئرن مین کی ڈیڈ بوڈی کو یہاں پہ لے کراتا ہوں ایک تو یہ لوہے کا انسان ہے کچھ زیادہ ہی بھاری برف میں تو کچھ زیادہ سلپ ہو رہا ہے ارے یہ میں کدھر جا رہا ہوں اس نوبرے کی وجہ سے میرا پیر سلپ ہو گیا لیکن کچھ بھی کر کے مجھے اس کی ٹیڈ بوڈی کو تو یہاں پہ لے کے جانا ہی ہوگا یہ جگہ ٹھیک رہے گی ابھی لات مار کے اس کو نیچے پھینکوں گا ارے یہ کیا میں کدھر قبر کے اندر چلا گیا جلدی سے نکلنا ہوگا مجھے ڈر لگ رہے پہلے میں دیکھ لوں کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا یہاں پر نہیں نہیں یہاں پر ابھی تک تو کوئی بھی نہیں ہے جلدی سے اس والے آئرن مین کو ڈالتا ہوں اس والی کبر کے اندر ابھی بلکل ٹھیک ہے جلدی سے اس کے اوپر متی ڈالنی ہوگی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ایونجز بہت خطناک ہیں اس سے پہلے کہ کوئی یہاں پر آ جائے مجھے فورن سے پہلے اس کی ڈیڈ بوڈی کو کور کر کے بھاگنا ہے یہاں سے آئرن مین کی ڈیڈ بوڈی کو تو میں نے چھپا دیا کہیں سے دیکھ تو نہیں رہا تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں کافی اتنا ابھی جلدی سے مجھے ہامی ٹی کے پاس جانا ہوگا میرا کام تو ہو گیا اور یہ جگہ ٹریور کے علاوہ کسی کو نہیں پتا اور نہ یہاں پر کوئی آ سکتا ہے جلدی سے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا ارے یہ کیا فرینکلین کی کول آ گئی ٹریور تم کہاں پر ہو ہامی ٹی میں نے تمہارا کام کر دیا لیکن ٹریور تم ہو کہاں پر ہامی ٹی ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ کوئی بھی نہیں آ سکتا فون پہ نہیں بتاؤں گا نہیں تو ایونجرز کو پتا چل جائے گا ہاں ٹھیک ہے ٹریور تم جلدی سے گھر واپس آ جاؤ ٹھیک ہے ہامی ٹی میں واپس آ رہا ہوں لیکن میرا نمبر ڈیلیٹ کر دینا ایونجرز کے پاس بہت بڑے ہیکرز ہیں وہ پتا لگا لیں گے کہ میں نے تم سے بات کی تھی ٹھیک ہے ٹریور تم جلدی سے واپس آو میں بس آ رہا ہوں ہامی ٹی کو میری کتنی زیادہ فکر ہے لاؤس انٹوس میں تو بہت گرمی ہے سوچا کیوں نہ برف میں نہ ہالوں لیکن ایک منٹ یہ گاڑی تو ٹریور کی ہے ٹریور یہاں پہ کیا کر رہا ہے یہ جگہ تو صرف مجھے پتا تھی مجھے تو کچھ گڑبر لگ رہی ہے ٹریور کی گاڑی یہاں پر مگر ٹریور یہاں پہ کرنے کی آیا ہے مجھے جلدی سے اپنے بوس آئرن مین کو سب کچھ بتانا ہوگا لیکن کیا کروں آئرن مین بھی تو دو دن سے گائب ہے ابھی پتہ نہیں آئرن مین کہاں پر ہوگا لیکن مجھے کیا مجھے تو صرف برف میں نہاں نائے اس کے بعد جا کے باقی کے ایونجرز کو بھی بتاتا ہوں کہ ٹریور یہاں پر آیا تھا جلدی سے جا کے ہامیٹی کو گوڈ ڈیوز دیتا ہوں میرا بھائی ہامیٹی سن کے بہت خوش ہوگا ہامیٹی کدھر ہو تم ٹریور میں تو ادھر ہوں لیکن تم کام کر کے آگے ہو کیا ہامیٹی آئرن کی ڈیڈ بوڈی کو ایسی جگہ پہ ٹھکانے لگایا ہے کہ کوئی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا ہاں ٹریور یہ تو تم نے اچھا کی ہے لیکن ابھی تمہیں کام کرو کہ واپس اپنے گھر چلے جاؤ ٹھیک ہے ہامیٹی میں چلتا ہوں اپنے گھر لیکن تم اپنا خیال لگنا اور بالکل بھی فکر مت کرنا ہاں ٹھیک ہے ٹریور تم بھی اپنا بہت خیال لگنا لیکن تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں تھا نا ارے نہیں نہیں ہامیٹی آئرن مین کی ڈیڈ بوڈی کو ایسی جگہ پہ چھپایا ہے کہ کوئی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا لیکن ٹریور ایسی کونسی جگہ ہے ہامیٹی تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا لیکن ٹریور لاؤس اینڈوز میں تم نے چھپایا ہے نا ہامیٹی لاؤس اینڈوز سے باہر چھپایا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ٹریور لیکن تم شور ہونا کہ تمہیں کسی نے نہیں دیکھا ہامیٹی ہنڈیڈ اینڈ ٹین پرسنٹ شور ہے ٹریور تم اپنا خیال لگنا میں جلدی ملوں گا تم سے ٹھیک ہے ٹریور تم بھی اپنا خیال لگنا ابھی جلدی سے گھر جا کے میں بھی سو جاتا ہوں اپنے دوست کی جان میں نے بچا لی بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے ہامیٹی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اپنے گھر تو میں پہنچ گیا اور اپنا گھر تو اپنا گھر ہوتا ہے اوہے کھل جا گیراج ایک تو میرا گیراج بھی کچھ زیادہ ہی نوبڑ ہے ابھی کیا کروں میرے پاس پیسے جو نہیں ہوتے دو ہزار پے میں تو ایسا ہی گیراج بنتا ہے لیکن جیسا بھی ہے میرے رہنے کے لیے اوہے چاچا تم کب تک یہاں پہ رہو گے جب تک تم مرنے چاہتے ہو میں یہی پر رہوں گا لیکن یہ تم نے ہاتھ میں کیا پکڑ کے رکھا ہے ارے بیٹا یہ تو ریڈیو ہے ارے چاچا ریڈیو نہیں ہے یہ وائرلیس سسٹم کہتے ہیں اس کو کہاں سے چورا کے لائے ہو ارے بیٹا تمہیں نہیں بتاؤں گا میں ٹھیک ہے چاچا دھیان کرنا کہی ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر بمپ ہو ارے بیٹا کیا بول رہے ہو اوہ بمپ کیسے آگیا اس کے اندر ارے نئی نئی ویسے ہی ڈرارہا تھا آپ کو جلدی سے جا کے سو جاتا ہوں فائنلی یار گائز ٹریور نے ہم لوگ کا کام کر لیا ہے میں تو اتنا زیادہ پریشان تھا مجھے لگا تھا کہ ایرینجرز یہاں پر آ کے مجھے مار دیں گے اور ایرین مین کی ڈیڈ بوڈی کو چھپانے کے یہ لاس اینٹوز کے اندر تو کوئی بھی جگہ نہیں ہے کیونکہ ایرینجرز پورے کے پورے لاس اینٹوز کے اندر گھومتے رہتے ہیں لیکن ٹریور بول لائے کہ اس نے ایرینجرز کی ڈیڈ بوڈی کو کہیں بھار چھپایا ہے اس کا مطلب یہ کہ میں بلکل سیف ہوں ارے یا ہم لوگ پیزہ کھانے جائیں گے اچھا پیزہ کھانے جائے گا ہم نے بجر بھی بہت زیادہ بوکھ لے گئے ہم نے کوئی برگر کھلا تو یار ٹھیک ہے سینچنال چوپ آج میں تم لوگ کو پیزہ اور برگر دونوں چیزیں کھلاؤں گا فٹا فٹ سے میرے ساتھ چلو یہ دیکھو ہلک وینم پول یہاں پہ کیا کر رہے ہم لوگ کا بوس ایرینجرز دو دن سے گائب ہے اور وینم پول تم یہاں پہ اوپر کیا کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایرینجرز کے بعد ایرینجرز کا بوس میں فلیش ہوں ارے فلیش بہت گرمی لگ رہے تھی یہاں پہ نانے کے لیے آیا ہوں تم بھی برف میں نہ لو لیکن وینم پول ابھی نانے کا ٹائم نہیں ہے تمہیں کیا بتاؤں یہ برف بہت کام کی چیز ہے میں تو بولتا ہوں کہ تم بھی بیٹھ کے نہ لو وینم پول لگتا ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے مجھے میرے دوست ایرینجرز کو ڈھونڈا ہوگا ایرینجرز میرے بھائیوں کی طرح ہیں اور ایرینجرز کو ڈھونڈنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں پورا کا پورا لاؤس سینٹوس چھان مارا لیکن ایرینجرز کہیں بھی دکھائی نہیں دیا لیکن فلیش میں کیا کروں ایرینجرز مل جائے گا کہاں جائے گا وہ دیکھو وینم پول لاؤس سینٹوس تو میں نے چھان مارا ہے لیکن ایرینجرز کئی نہیں ملا ابھی تمہیں کام کرو پوری کی پوری جگہ کو چھان مارا اور دیکھو کہیں ایرینجرز یہاں پر تو نہیں ہے ارے فلیش ایرینجرز یہاں پر کیا کرے گا لیکن ہاں میں نے ٹریور کی گاڑی دیکھی تھی یہاں پر وینم پول کیا بول رہے ہو تم ہاں ہاں فلیش میں نے ٹریور کی گاڑی کو یہی پر دیکھا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہلک تم لیفٹ سائیڈ پر ڈھونڈو اور وینم پول تم اس سائیڈ پر ڈھونڈو میں آگے جاتا ہوں اس ورلڈ کے اندر ٹریور کا کیا کام مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے کہیں ٹریور نے آئرینجرز کو مار تو نہیں دیا بلکہ ٹریور آئرینجرز کو کیسے مارے گا آئرین مین کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں اس کو مارنا اتنا آسان تو نہیں ہے لیکن مجھے اپنے بھائی جیسے دوست آئرین مین کو ڈھونڈنا ہوگا ابھی پتہ نہیں آئرین مین کدھر ہے مگر ایک منٹ یہ نشان تو کسی گاڑی کے ہیں کہیں ٹریور یہاں پہ تو نہیں آیا تھا بلکہ نہیں ٹریور کا یہاں پہ کیا کام یہ جگہ تو صرف اور سیو ایونجرز کو پتہ ہے لیکن مجھے کچھ بھی کر کے آئرین مین کو ڈھونڈنا ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ آئرین مین بہت بڑی مصیبت میں ہے کیونکہ اس کا موبائل فون بھی بند ہے اور اس کا ٹریکنگ آئی ڈی بھی بند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آئرین مین کو نہیں ڈھونڈ سکتا لیکن وینم پول نے بولا ہے کہ ٹریور یہاں پہ آیا تھا ٹریور کا اس والے ورلڈ کے اندر کیا کام ہوگا یہ بات مجھے پتہ لگانی ہوگی جلدی سے اس سائٹ پر جا کے دیکھتا ہوں مگر یہ کیا اس کا تو دروازہ لوک ہے کہیں آئرین مین یہاں پر تو نہیں بلکہ آئرین مین یہاں پر کیسے ہوگا یہاں پر تو کسی گاڑی کا کوئی نشان نہیں ہے میرا شک تو اس والے گریویارڈ پر جا رہا ہے حیکن گریویارڈ کے اندر ٹریور کیوں آئے گا ایک کام کرتا ہوں کہ اتر کے پتہ لگاتا ہوں ٹریور کے کام کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں لاؤس سینٹوز کے معصوم لوگوں کو مار کے ٹریور یہاں پر چھپا دیتا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ ٹریور نے دوبارہ کسی لاؤس سینٹوز کے معصوم انسان کو مار کے یہاں پر چھپا دیا ہوگا مجھے ساری کی ساری قبروں کو دیکھنا ہوگا جو بھی قبر مجھے تازی لگے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریور اس قبر کے اوپر آیا تھا مگر ایک منٹ اس والی قبر کے اوپر فول پڑے ہوئے لیکن یہ قبر تو پرانی ہے کیونکہ اس کی اوپر برف ہے اور ابھی اس والی وال کے اندر برف تو نہیں پڑ دی مجھے جلدی سے پتہ لگانا ہوگا کہ ٹریور نے کس کو مارا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتا ہوں یہاں کہیں پہ مجھے کوئی نہ کوئی سراک مل جائے گا مگر ایک منٹ یہ کیا اتنے بڑے پتھر یہاں پر لگتا ہے کہ ٹریور نے دوبارہ یہاں پہ کسی کی ڈیڈ باڈی کو چھپا دی ہے جلدی سے ان والے پتھروں کو سائٹ پہ کر کے دیکھتا ہوں مگر یہ کیا یہ ریڈ کلر ہے کی کیا چیز ہے کہیں یہ میرا بھائی آئرن مین تو نہیں بلکہ نئی آئرن مین یہاں پر کیسے آئے گا جلدی سے اس والی ڈیڈ باڈی کو باہر نکال کے دیکھتا ہوں ارے نہیں یہ کیا یہ تو سچ مچ میں آئرن مین ہے آئرن مین تم ٹھیک تو ہو نا پلیز مجھ سے بات کرو میرے بھائی مجھ سے بات کرو آئرن مین تم ٹھیک تو ہو کس نے کیا میرے دوست آئرن مین کا یہ حال فلیش اس کو چھوڑے گا نہیں آئرن مین پلیز مجھ سے بات کرو آئرن مین تو کچھ نہیں بول رہا مجھے جلدی سے اس کو تھور کے پاس لے کے جانا ہوگا اور پھر تھور اور ڈاکٹر سٹینج مل کے آئرن مین کو زندہ کریں گے جلدی سے مجھے اس کو ایونجرز ہاؤس لے کے جانا ہے لیکن یہ سب کیا کس نے ایک منٹ یہ کام تو ٹریور کا لگ رہا ہے آئرن مین میرے بھائی تم بلکو بھی چندہ مت کرو فلیش تمہارا بھائی تمہاری موت کا بدلہ لے گا جس نے بھی تمہیں ساتھ یہ کیا اس کو میں اتنی گندی موت ماروں گا کہ وہ دوبارہ کبھی ایونجرز کی اوپر ٹیک کرنے کا نہیں سوچے گا چلو میرے بھائی تمہیں میں ایونجرز ہاؤس لے کے جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے جانا ہوگا ٹریور کے پاس کیونکہ وینم پول نے مجھے بتایا کہ ٹریور کی گاڑی یہاں پر آئی تھی فوراں سے پہلے مجھے ٹریور کے گھر جانا ہے وینم پول اور ہلک تم لوگ جلدی سے یہاں پر آؤ بہت بڑی مسئبت ہو گئی ہے چھوڑوں گا نہیں میں ٹریور کو بلکو بھی نہیں چھوڑوں گا وینم پول اور ہلک تم لوگ کہاں پر ہو ارے فلیش میں تو یہاں پر آ چکا ہوں لیکن یہ تو ہم لوگ کا دوست آئرن مین ہے وینم پول تم نے بلکو صحیح بولا ابھی تم لوگ جلدی سے آئرن مین کی ڈیڈ بوڈی کو ایونجرز ہاؤس کے اندر لے کے جاؤ لیکن فلیش اس کا مطلب یہ واقعہ آئرن مین کو ٹریور نے مارے کیونکہ ٹریور یہاں پر آیا تھا وینم پول تم بلکو بھی فکر مت کرو فلیش تم لوگ سے پرامس کرتا ہے کہ آئرن مین کی موت کا بدلہ لوں گا لیکن فلیش ایک بات یاد رہے ٹریور کو مار کے اسی جگہ کے اندر بند کریں گے وینم پول تم بلکو بھی فکر مت کرو مجھے ابھی ٹریور کے گھر جانا ہوگا تم لوگ ہم لوگ کے باس آئرن مین کو ایونجرز ہاؤس کے اندر لے کے جاؤ ٹریور تو آج مجھ سے بچے گا نہیں سیدھا میں جاؤں گا ٹریور کے گھر اور پھر وہاں پہ جا کے اس کو اتنی گندی موت ماروں گا کہ دوبارہ کوئی بھی انسان ایونجرز کے اوپر اٹیک کرنے کا نہیں سوچے گا یہی وہ جگہ یہاں پہ ٹریور رہتا ہے آج وہ مجھ سے بچے گا نہیں لیکن یہ کیا ٹریور کی گاڑی نہیں ہے یہاں پر ایک کام کرتا ہوں کہ اپنی گاڑی کو یہاں پہ پار کرتا ہوں اور ابھی دیکھتا ہوں کہ ٹریور ہے کدھر آئرن مین کو مار کے ٹریور کو کیا لگتا ہے کہ وہ فلیش سے بچ جائے گا ایسا میں بالکل بھی نہیں ہونے دوں گا ٹریور کہاں پر ہو تم جلدی سے باہر آؤ ابھی ٹریور تم سے بات کر رہا ہوں ایک منٹ ٹریور یہ رہا ابھی ٹریور جلدی سے باہر آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے لیکن فلیش تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ابھی ٹریور چپ چا باہر آؤ اچھا اچھا ٹھیک ہے فلیش میں ابھی آتا ہوں ارے فلیش کیا کر رہے ہو بندوق نیچے کرو نہیں میں بندوق نیچے نہیں کروں گا تمہیں کیا لگاتا کہ ایرے مین کو مار کے تم بچ جاؤ گے ارے فلیش پاگل ہو گئے ہو کیا ایرے مین کو میں نے نہیں مارا لیکن تمہیں کیسے پتا کہ ایرے مین مر چکا ہے آئی یہ بات تو مجھے نہیں پتا تم خود ہی بول رہے ہو دیکھو فلیش میں تم سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں مجھے جلدی بتاؤ کہ برف فالہ ایریا میں تم کیا کر رہے تھے ارے فلیش کونسا برف فالہ ایریا میں نہیں جانتا کسی برف فالہ ایریا کو میں تو اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا دیکھو ٹریور ایونجز کے ساتھ سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو نہیں تو میں تمہیں یہی پہ گولی مار دوں گا جب تم اپنے جیب کو برف فالہ ایریا کے اندر لے کے گئے تھے تب وہاں پہ وینم پول بھی تھا اور وینم پول نے سب کچھ دیکھ لیا ہے ابھی چپ چاپ تم یہ بات مان جاؤ کہ آر ایم این کو تم نے مار رہا ہے یہ میں کہاں پہ فس گیا ابھی کیا کروں فلیش تو مجھے مار دے گا لیکن میں ہامی ٹی کا نام نہیں لوں گا آج ٹائم آج چکا ہے اپنی دوستی کو نبھانے کا آپ سب لوگ جو بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہو جلدی سے کومنٹ کر کے لکھ دو ہامی ٹی ہیلپ اس کے بعد ہامی ٹی سمجھ جائے گا کہ میں بہت بڑی مسئیبتیں پھچ چکا ہوں میرا موبائل فون بھی اندر پڑا ہوا ہے میں ہامی ٹی کو کال بھی نہیں کر سکتا مجھے لگتا ہے کہ میرے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے میں اگر چاہوں تو میں فلیش کو بتا سکتا ہوں کہ آر ایم این کو ہامی ٹی نے مار رہا ہے اس کے بعد فلیش ہامی ٹی کو مار دے گا لیکن نئی ہامی ٹی میرا بھائیوں جیسا دوست ہے میں ٹریور اپنی جان تو دے دوں گا لیکن ہامی ٹی کے اوپر ایک آنچ نہیں آنے دوں گا مگر اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ٹریور بت جائے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل والے نوٹیفکیشن کو آل بھی پریس کرنے کے بعد کومنٹ کر کے لکھ دو ہامی ٹی ہیلپ اس کے بعد ہامی ٹی یہاں پر آکے مجھے بچا لے گا میں بہت بڑی مشکل میں فس چکا ہوں لیکن کچھ بھی ہو جائے میں ہامی ٹی کا نام نہیں لوں گا ٹریور میں تم سے آگے دفعہ پوچھ رہا ہوں بتاؤ کہ ایر ایر مین کو تم نے مارا ہے نا فلیش تم ٹھیک بولے ہو ایر 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 مین کو میں نے مارا ہے لیکن تم جانتے ہو میں نے ایر 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 کو کیوں مارا ابھی اگر تم مجھے مارنا چاہتی ہو تو مار لو لیکن میرے پاس گن نہیں اگر تم میرے پاس گن ہوتی تو پھر فلیش تم میرے سامنے زندہ نہیں کھڑے ہوتے ٹریور ابھی تمہاری بکواس بہت ہو گئی اچھا ہوا کہ وینم پول نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا ابھی ٹائم آ چکا ہے اس پالے ٹریور کو مارنے کا فلیش مجھے مار کے تم کیا کرو گے میں اپنے بھائی آئر ایر 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 ای کی شاید اس کو بتا نہیں کہ ایرم این ایوینجرز کا بوس ہے بہت زیادہ تباہی مچا لی ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن یہ کیا میری گاڑی کیوں رک گئی بیت چل کیوں نہیں رہی میری گاڑی کو بھی یہی بھی خراب ہونا تھا ابھی یہاں سے واپس کیسے جاؤں ایک کام کرتا ہوں کہ ہلک اور وینم پول کو کال کر کے بلاتا ہوں میری نوبری گاڑی خراب ہو چکی ہے ہاں بھئی چاپ برگر کیسا لگا ارے برگر بہت بڑی ہے تھا پیٹ بھر گیا اور سینچین تیجھے پیزا کیسا لگا ارے یا ہم نے پیزا تھا بہت زیادہ اچھا تھا چلو ابھی ہم لوگ فٹا فٹ سے گھر جاتے ہیں لیکن ایک سیکن ریڈیو پہ یہ لوگ کیا بتا رہے ہیں مجھے صحیح سے سننا ہوگا گاڑی کو یہاں پہ پار کرتا ہوں لوس انٹوس نیوز آپ کے لیے لے کر آیا ایک بہتی بڑی خبر آر ایم این کی موت ہو چکی ہے لیکن فلیش نے آر ایم این کی موت کا بدلہ لے لیا اور کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ آر ایم این کو مارا کس نے لوس انٹوس نیوز کے پاس اس کی بھی خبر ہے آر ایم این کو مارا تھا ایک ٹریور نام کے بندے نے اور پھر فلیش نے ٹریور کو ختم کر دیا لیکن افسوس یہ ہے کہ آر ایم این اب تک زندہ نہیں ہو پایا ابھی ایک سیکنڈ ہی کیا بول رہے ہیں ایم این کو ٹریور نام کے گھر جانا ہوگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ٹریور نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا ٹریور کو کچھ بھی نہیں ہو گیا ٹریور کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے مجھے فرن سے پہلے ٹریور کے گھر جانے کافی زیادہ چنتہ ہو رہی ہے مجھے ٹریور کی آئی ہوپ کے آر گا ٹریور زندہ ہوگا ایم این کی سنچن تُ ایسے کیوں بول رہے ہیں کیوں کہ ہم نے اس والے ویڈیو کے کومنٹس کو پڑھا ہے اور ہم لوگ کے دیکھنے والے بول نے کہ ہیلپ ہامی ٹی ہامی ٹی ہیلپ لکھا ہوئے گا کومنٹس میں ارے ہانے ہاں میں کومنٹس میں لکھا ہوئے گا ہامی ٹی پلیز ہیلپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یار گائز ٹریور مر چکا ہے مگر میں نے اس والے ویڈیو کے کومنٹس ٹائم پر کیوں نہیں دیکھے ارے بھے ہم لوگ برگر کھائے تھے موبائل فون گھاڑی کے اندر تھا نا یار بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے مجھ سے فوراں سے پہلے مجھے ٹریور کے گھر جانے آئی ہوپ کہ یار گائز ٹریور بلکل ٹھیک ہوگا ٹریور نے جو کچھ بھی کیا ہے صرف فرصف میرے لیے کیا ہے لیکن اب یہ فلیش کانسی بیچ میں آ گیا میں نے ٹریور سے پوچھا بھی تھا کہ جب اس نے آئرین مین کی ڈیڈ بوڈی کو ٹھکائیں لگایا تب اس کو کس نے دیکھا تو نہیں تھا اور ٹریور نے مجھے بہت تھا کہ اس نے آئرین مین کی ڈیڈ بوڈی کو لاؤس اینٹوز کے اندر نہیں چھپایا مجھے پتا تھا کہ یار گائز ایوینجز بہت زیادہ خطناک ہوتے ہیں ابھی پتا نہیں ٹریور کس حال میں ہوگا لیکن لاؤس اینٹوز نیوز چینل نے ہم لوگ کو یہ تو بتا دیا ہے کہ ٹریور کو فلیش نے مارا ہے ارے یا ہم دے اگر ٹریور نے کچھ پیوا تو ہم لوگ فلیش کو نہیں چھوڑیں گے سنچن سارے کے سارے ایوینجز کو مار دوں گا میں اگر ٹریور کو کچھ بھی ہوا مجھے فوراں سے پہلے ٹریور کے گھر جانا ہے کافی زیادہ چنتہ ہو رہی ہے مجھے یار گائز آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد ٹریور بلکل ٹھیک ہوگا کیوں کہ آئے گائز ٹریور میرا بھائیوں کی طرح تھا ٹریور کو میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا ٹریور کے گھر کے پاس تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں مگر ٹریور دکھائی نہیں دے رہا ہے اب بھے ٹریور کدھر ہے ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے ٹریور کے گھر کے اندر جا کے دیکھتا ہوں مگر ایک سیکنڈ یہ ریڈ والی گاڑی تو فلیش کی ہے ارے بھے فلیش کو ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم لوگ کوئی ٹریور کا ڈھوڑنا ہوگا یار ایک سیکنڈ چاپ میں فٹا فٹ سے گھر کے اندر جاتا ہوں دوست ٹریور مر گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے آئرن مین کو تو میں نے مارا تھا اب میں کیا کروں یا آگائیس لگتا ہے کہ ٹریور اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے اب بھے ٹریور پلیز کچھ تو بولو ارے یا ہم میں میں فلیش کو چھوڑوں گا نہیں آجا سنچن فٹا فٹ سے میرے ساتھا فلیش کی گاڑی تو سامنے کی طرف کھڑی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فلیش بھی دری ہوگا چھوڑوں گا نہیں میں اس نوبرے کو یہ را فلیش یہاں پر کھڑا ہوئے ہاں میٹی تم یہاں پر کیا کرنے ہو تم نے میرے دوست ٹریور کو کیوں مارا ہے کیونکہ تمہارے دوست ٹریور نے ہم لوگ کی آرمی کے بہت سا آئرن مین کو مارا لیکن اگر میں تمہیں بولوں کہ آئرن مین کو ٹریور نے نہیں مارا تو پھر لیکن ہا میٹی میں نے ٹریور سے پوچھا تھا کہ آئرن مین کو کس نے مارا ہے اور ٹریور نے مجھے بولا کہ آئرن مین کو اس نے مارا ہے ابھی یار گائز ٹریور نے مرتے ٹائم بھی میرا نام نہیں لیا اگر تو ٹریور فلیش کو بتا دیتا کہ آئرن مین کو میں نے مارا ہے تو یہ فلیش مجھے مار دیتا اور میری جان بچاتے بچاتے ٹریور نے اپنی جان دے دی چھوڑوں گا نہیں میں فلیش کو میں چھوڑوں گا نہیں ایک نمبر کا نوبڑا یہ مجھے گولیاں مارے گا ایک سیکنڈ میں اس کا بندوبست کرتا ہوں یہ نوبڑا مجھے گولیاں مار رہا ہے لگتا ہے کہ مر گیا ہاں ویسے ہار گائز فلیش مر چکا ہے میں نے اپنے بھائی ٹریور کا بندہ تو لے لیا ہے لیکن مجھے ٹریور کو زندہ کرنا ہوگا سنجن تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے ارے یا ہم نے فلیش مر گیا کیا ہاں سنجن فلیش کو تو میں نے مار دیا ہے لیکن مجھے اپنے بھائی ٹریور کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا اگر یا گائز آپ لوگ چاہتے ہو کہ ٹریور زندہ ہو جائے تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور بلیو می یا گائز جیسے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو گے ٹریور دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا مجھے ٹریور کے اوپر بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے ارے بھائی ٹریور کو فلیش نے کیوں مار رہا ہے کیونکہ چاپ ٹریور نے فلیش کو بولا تھا کہ آئرین مین کو اس نے مار رہا ہے ارے بھائی ٹریور کو ٹریور نے نہیں بلکہ آپ نے مار رہا تھا اسی بات کا تو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے ٹریور نے میری جان بچاتے بچاتے اپنی جان گوا دی لیکن آئمدہ ابھی ہم لوگ کیا کریں گے سنچن اور چاپ ٹریور کو زندہ کرنے کا صرف وہ صرف ایک ہی راستہ ہے ارے ہانیا گائز آپ لوگ جلدی سے پلیز ویڈیو کو لائک ہے چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد ٹریور انکل دوبارہ زندہ ہو جائیں گے ہانیا گائز آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک ہے چینل کو سبسکرائب کرو ہم لوگ کو ٹریور انکل چاہیے ہوں گے ملے گا چاپ ٹریور ہم لوگ کو ملے گا اور آئی ہوپ کہ آئر گائز اب تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا ابھی ٹریور پلیز اٹھ جاؤ مگر یا گائز ٹریور کچھ بھی نہیں بھول رہا ہے ارے ہاں ہاں میٹ ٹری میں میں ٹھیک ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا اپھے ہاں گائز ٹریور بھول رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ٹریور بلکل ٹھیک ہے ارے نہیں ہاں میٹ ٹری بلکل تو ٹھیک نہیں ہوں لیکن زندہ ہوں جلدی سے ہسپیٹل لے جاؤ مجھے اپھے ہاں گائز میں نے آپ لوگ کو بولا تھا نا کہ جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کرو گے ٹریور دوبارہ زندہ ہو جائے گا لیکن ہم لوگ کے پاس ٹائم بہت کم ہے ہم لوگ کو جلدی سے ٹریور انگل کا ہسپیٹل لے کے جانا ہوگا سنچن فٹا فٹ سے گاڑی نکال اور اگر آپ لوگ اس والے ویڈیو کا نیکس پار چاہتے ہو تو فٹا فٹ سے اس والی ویڈیو کو ٹین آزان لائکس تک پہنچا دو اس کے بعد میں اس سیریز کا نیکس پارٹ لے کر آوں گا ٹیل دن ٹیک کیر ان باب آئی